بیماری کی جو نا تفصیل یہ مراک اس بیماری کو نام دے رہا ہے مراک کا نام تو مراک بیماری کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل کے لیے جو نا وہ حکماء کے اقوال ذرا پڑھیں مراک والی بیماری مراک کا نام بھی دے رہا ہے اور دوسرے ہستیریا اس کی تفصیل کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ حکماء اس بیماری کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جیسے یہ بیماری ہو یہ کتاب ہے شرع اسباب و علامات برہاد مدین نفیس کی لکھی ہوئی وہ اس کے مراک کا تارف کرواتے ہیں یہ مالی خولیہ کی ایک قسم ہے مالی خولیہ کی ایک قسم ہے جس کو مراک کہتے ہیں یہ مرض تیز سودا سے جو میدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اور جس عزب میں یہ مادہ جمع ہوتا ہے اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں اس کی علامات یہ ہیں ترش دخانی ڈکاریں آنا ضوف میدہ کی وجہ سے کھانے کی لذت کم معلوم ہونا حازمہ خراب ہونا پیٹ پھولنا پاکھانا پتلا ہونا دھویں جیسے بخارات چڑھتے ہوئے معلوم ہونا آگے حکیم بو علی سینہ جو نا قانون شیخ الرئیس حکیم بو علی سینہ فن اول اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مالی خولیہ اس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبی کے خلاف خیالات و افکار متغیر بخوف و فساد ہو جاتے ہیں خیال بدل جاتے ہیں اس کا سبب مزاج کا صداوی ہو جانا ہوتا ہے جس سے روح دماغ اندرونی طور پر متوحش ہوتی ہے مریض اس کی ظلمت سے پراغندہ خاطر ہو جاتا ہے اسی طرح جنرل ایک ڈاکٹر غلام جلانی مخزن حکمت صفحہ نمبر 69 صفحہ نمبر 69 جل نمبر 2 اس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قسم کا مالی خولیہ ہے جس میں مریض کے افکار و خیالات حالت طبی سے بدل جاتے ہیں بالعموم اس میں انانیت یعنی خودی تکبر اور تعلی یعنی اپنی بڑائی کے فاسد خیالات سما جاتے ہیں پس وہ ہر بات میں مبالغہ کرتا ہے اسی طرح محمد رفیق حجازی کنزل اجاز ایک کنزل علاج اس کے صفحہ نمبر 149 پر لکھتا ہے کہ اس مرض میں مریض کے دماغی حواس درست نہیں رہتے ہر وقت سوست متفکر اور خودی کے خیالات میں مس رہتا ہے یہ مختلف حکیموں کے اقوال ہیں ایک حکیم محمد آزم خاک سریع آزم میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 190 کہ اگر مریض دانش مند ہو تو پیغمبری اور موجزات و کرامات کا دعویٰ کرتا ہے اس بیماری والا نبو بل کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے خدای باتیں کرتا ہے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے اسی طرح حکیم نفیس بن جنب وہ شرع اسباب والعلامات میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 70 پر کہ کبھی بعض میں فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہو گئے ہیں وہ سمجھے کہ میں فرشتہ بن گیا ہوں تو یہ اس بیماری والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کسی نے کہا کہ کبھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے کبھی پیغمبر سمجھتا ہے تو یہ مختلف حکمہ نے یہ اس کے بارے میں ایک قادیانی ڈاکٹر ہے شاہ نواز ڈاکٹر قادیانی شاہ نواز تو وہ لکھتا ہے رسالہ ریویو آف ریلیجز قادیان اس کے صفحہ نمبر 6 اور 7 ماہ اگست 1926 عیسوی اس میں یہ لکھتا ہے ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے اس کو ہسٹریریا مالی خولیا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعوے کی تردید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی امارت کو بے خوب بن سے اکھار دیتی ہے وہ قادیانی لکھتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے نا کہ کسی آدمی کو یہ بیماری ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا اس کے نبوت کے دعوے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے تو یہ جنب ایک حوالہ دکھایا تو بار بار جنب ان کی کتابوں میں یہ حوالے آ رہے ہیں کہ مرزا کو یہ بیماری تھی پھر کئی جگہ تردید کریں گے نہیں اس سے مراد یہ تھی یہ بیماری نہیں تھی لیکن خود مرزا کی اپنی عبارات سے یہ ثابت ہے کہ اس کو یہ بیماری لاحق تھی یہ سفرہ نمبر اکسو تیراسی تھا اسی طرح سیرات المہدی سفرہ نمبر پچپن پر بھی یہی لکھا ہے اور سفرہ سی وہ اس کو دورے بھی پڑھتے تھے مرزا صاحب کو سیرات المہدی سفرہ نمبر اٹھائیس جلد نمبر ایک حضرت والدہ صاحبہ نے بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ یعظم اللہ وہ سخت دورہ پڑھا کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو بھی اطلاع دی اس کے بیٹے تھے وہ دونوں آگئے پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑھا والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمد تو آپ کی چارپائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے مگر مرزا فضل احمد کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا کبھی وہ ادھر باگتا تھا کبھی ادھر کبھی اپنی پگڑی اتا حضرت صاحب کی ٹانگوں کو بانتا تھا وہ ٹانگیں پھر حرکت کرتی ہوں گی وہ ٹانگوں کو باتا تھا کبھی پاؤں دبانے لگ جاتا تھا اور آگے لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کو بقائدہ دورے پڑھنے شروع ہو گئے یہ تو ایک مرتبہ کا واقعہ تھا خاک صاحب نے پوچھا دورہ کیا ہوتا ہے بیٹے نے پھر والدہ سے پوچھا کہ وہ دورہ کیسا ہوتا تھا دورہ کیا ہوتا ہے تو والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے تھے بدن کے پٹھے کھنچ جاتے تھے خصوصاں گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے شروع شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے پھر اس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایسی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی اور جانا یہ پھر نماز والی بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ بھی یہاں کے لکھ ہوئی ہے کہ خاک صاحب نے پوچھا اس سے پہلے تو سارکی کوئی تکلیف نہیں تھی والدہ صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سردر کے دورے ہوا کرتے تھے خاک صاحب نے پوچھا کیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھاتے ہوئے والدہ صاحب نے کہا ہاں مگر دوروں کے بعد چھوڑ دی خاک صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسیت کی دعویے سے پہلے کی بات ہے وہ دوروں کی بات ہی کر رہا ہے کہ مرزا کہتا ہے میں نماز پڑھا رہا تھا وہ اپنے دورے کی بات کر رہا ہے میں نماز پڑھا رہا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کسی حالت ہو گئی تو وہ شیطانی اس پہ اثرات تھے مرگی کا دورہ پڑھتا تھا تو اب آپ خود سوچیں جس شخص کی دماغی حالت یہ ہو اور حصہ کی بیماریاں لاہق ہوں تو اس سے اقل مندی والا کام کا صبر کیسے کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا نبی تھا دیا گیا اور بھی متد حوالہ جات ہیں تو پھر وہ کل جائیں اللہ تعالیٰ جنب ہوں ہمیں اہل سنت و جماعت کے مسلط پر قائم دائم فرمائے اور بدعقیدہ اور ان کفری اقائد سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و خمان میں رکھے وآخر داونا الحمدللہ رب العالمین تشاف عادونی کل ہوں منہ الہوالی موقت قائمی مولا یا صل بما سلیم دائماً عباداً على حبیم بتاقیل خلق کل لئیمی ناوکر 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 با tea با Queer الصحیر اللہ اللہ متع محبط موسیقی 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 موسیقی